بچوں کا دماغ بہت حساس ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی ہر بات اور ہر حادثے کا اثر لے لیتے ہیں اس لئے ماں کو چاہیے کہ وہ چند باتیں اپنے بچوں کے سامنے جن کی عمر دو سال سے لے کر آٹھ سال تک ہے ہرگز نہ کریں وہ باتیں کیا ہیں چلیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ کتنا ہی بڑا جھگڑا کیوں نہ ہو چاہے وہ جھگڑا بچے کے سامنے ہی کیوں نہ ہوا ہو لیکن بچے کو یہ اجازت ہرگز نہ دیں کہ وہ اپنے والد کے لیے دل برا کرے اس کے سامنے کبھی بھی اس کے والد کی برائی نہ کریں اور کوشش کریں کہ جھگڑے میں اپنے اور اپنے میاں دونوں کی غلطیوں کو اس طرح بتائیں جیسے کوئی معمولی بات ہو ورنہ بچے یہ جھگڑے دماغ میں بٹھا کر ایک نئی جنگ شروع کر سکتے ہیں اپنے اندر اس کا نتیجہ بتتمیزی کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے مہمانوں کو دیکھ کر کبھی مو نہ بنائیں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے تو کوشش کریں کہ اپنے بچے کے سامنے مہمان کے آنے پر ہرگز مو نہ بنائیں مہمان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بچے سے ہی خاطر کروائیں تاکہ اس کے اندر محبت کا جذبہ بیدار ہو اور وہ سب کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا بھی سیکھ جائے مائیں کوشش کریں کہ فون پر لمبی باتیں نہ کریں یہ بات تو سچ ہے کہ موبائل فون اب ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ بچے اس سے بھی زیادہ اہم ہیں شوہر کے جانے کے بعد آپ بچے کو دیگر کاموں میں مصروف کر کے فون پر لمبی باتیں کرنے سے گریز کریں اور بعض دفعہ ماں کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ بچہ کیا بات کر رہا ہے بچہ انہیں کوئی بات یا کوئی خوشی یا کوئی پریشانی بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو فون کان پر رکھ کر ہی اس کی بات کو بے دھیانی سے سنتی ہیں ایسا ہرگز مت کریں کیونکہ یہی عادت اگر آپ کے بچے میں آ گئی تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا اگر اس نے آپ کی باتوں کو غیر اہم کرنا شروع کر دیا تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے گی اور اس سے آپ کا انجام آپ کو بڑھاپے میں بھی مل سکتا ہے فون کو فوراں رکھیں اور بچے کی بات کو سب سے آگے اہم رکھیں اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کا آپ اس میں مقابلہ مت کریں جی ہاں خاندان یا دوستوں میں کسی کا بھی بچہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو فقر سے یہ بات اپنے بچوں کو ضرور بتائیں لیکن اس وقت یہ نہ کہیں کہ تمہیں بھی اس جیسا ہی بننا ہوگا یا تم کب ایسے بنوگے بچے کو بتائیں کہ تم بھی بہت اچھے ہو اور ہمیں سب کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے اگر یہ چند باتیں مائے اپنے بچوں کی پروش میں اپنا لیں تو بچے بھی مذبت ہوں گے اور بچوں کی سوچ بھی مذبت ہوگی لہذا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی اچھی پروش کریں امید کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے معلوماتی بھی ثابت ہوئی ہوگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جل تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ